میں بہت شکر گزار ہوں ملک نعیم خان صاحب منسٹر ایکسائز اینٹکسیشن کے اپنی گنگو مصروفیات میں سے انہوں نے ٹائم نکالا اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ کیونکہ جس پورٹ فولیو پہ وہ ہولڈ کرتے ہیں اس میں نہایتی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے میں بہت مشکور ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ڈی اے جی نیشنل ہائی ویزن موٹر بیر پولیس ویس ڈون ان کا بھی میں شکر گزار ہوں علی شیر جاکرانی صاحب ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی آج ہماری دعوت پہ گرچہ وہ ان کو ہم نہیں گئے لیکن وہ سپیشلی اس قسم کے ایمیڈ میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے بلایا کریں تاکہ میں بھی اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں تو یہ ان کی گریٹنیس ہے کہ وہ بھی ہمارے دمیان تشریف فرما ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس حوالے سے بتاتا جاؤں کہ آج ہمارے ساتھ ڈمپر یونینز والے بھی ہیں ٹریکٹر یونین والے بھی ہیں اور سب سے موسٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے ساتھ پی ایس وی ڈرائیورز بھی موجود ہیں ہمارا آج آنے کا یہاں مقصد ہی یہ ہے کہ ہم روڈ کی اوپر پیش آنے والے ان جتنی بھی مسائل ہیں جتنی بھی پرابلمز ہیں اس حوالے سے ہم چیزیں ڈسکس کر سکیں کہ پی ایس وی جو ویکلز ہیں بسیں ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں ڈمپر والوں کے کیا مسائل ہیں ہم آج ان تمام مسائل پر ہم ڈسکیشن بھی کریں گے ہم اپنی بھی گزارشات پیش کریں گے آپ کی بھی جو گزارشات ہیں وہ سنیں گے اور پھر مل کے کوئی ایسا لائح عمل ہم ترتیب دیں گے جس سے انسانی جانوں کو دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑھ گئے ہماری انسانی جان ہے قیمتی جان ہے جو کہ شڑکوں پہ ہاتھ ساتھ کے نظر ہو رہے ہیں انسان اتنی یہاں پہ ہمواد قدرتی ہمواد نہیں ہے یہاں دہشت گردی سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے نہیں ہے جتنی ہمواد روڈ کی اوپر ایکسیڈنٹس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ایک انسان گھر سے نکلتے ہیں نوجوان ہے نوزگار کی تلاش میں کوئی بزرگیا ہے کوئی فیملی ہے وہ ٹریبلنگ کر رہی ہے بس میں جا رہے ہیں کار میں جا رہے ہیں اور اچانک جب ان کے گھر والوں کو خبر ملتی ہے جی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی ایشو بن گیا ہے وہ قیامت گزرتی ہے ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان تمام وسائل کو بروہ کار لاتے ہوئے انسانی جان کے ذیاہ کو کم سے کم ہم کریں بلکہ اس کو ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور اس کے لیے ہمیں سب کو مل کے سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ وقتی چیزوں کی پیچھے مثال دیتا ہمیں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا لیکن ہم چند ایسی چیزوں کی وجہ سے کچھ معاملات کے بجے سے ہم انسانی جان کی قدر و قیمت کو ہم بھول جاتے ہیں ہمیں جلدی یہ پہنچنے کی آپ جلدی میں انسان نقصان کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی آدھے گھنٹا گھنٹا اگر آپ دیر سے پہنچ دیں لیکن بار فازد گھر پہنچ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے لیے کہ آپ تیزی میں جلدی میں آپ کو اپنا نقصان کروا بیٹھیں سو میں تمام دوستوں سے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جو جو تجاویز ہیں آپ کے پاس جو جو تحفظات ہیں آج جو آپ نے ان کا اظہار کرنا ہے اور جو جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ان کا بھی ہم اظہار کریں گے اور ان چیزوں پر مل کے ہم قابل پائیں گے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے تمام حضرات سے